یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے معزز دوستو میں آپ کی خدمت میں نواس رسول شہزادہ بطول لخت جگر سیدن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں رجب المرجب کی آخری دعائی چل رہی ہے اور یزید تخت نشین ہوتا ہے مدینہ منورہ میں یزید کے کارندے پہنچ کے گورنر مدینہ کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ ان لوگوں کی بیعت یزید کے نام پہ لی جائے جو لوگ یزید کی بیعت کرنے سے فی الحال بالکل خاموش ہیں یہ جن کے بارے میں امید ہے کہ وہ بیعت نہیں کریں گے ان میں سرکردہ افراد کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی سیبزادی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں گورنر مدینہ ان دو حضرات کو بلا کر بیعت کرنے کی بات کرتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے طریقے سے ٹیکل کر لیا اور وہ وہیں سے کسی طریقے پر بات کرنے کے بعد تشریف لے گئے بیعت نہیں کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو رات کی تنہائی میں بلایا گیا تو حضرت امام حسین نے پہلے تفکر کیا اس پہ سوچا کہ رات کے اس لمحے مجھے بلانے کا مطلب کیا ہے تو حضرت امام حسین اپنی فراست حسینیہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں حضرت امیرہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہوگی اور یزید تخت نشین ہوئے اور اس کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی نمٹ لوں گا یہ تیہ فرما کر یہاں سے اٹھے ہیں اور جب گورنر مدینہ کے پاس پہنچے ہیں اس سے گفتگو ہوئی ہے تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کی بات کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہا لیلہ و انہا ہلے راجعون پڑا تازیت پیش کی دعا مغفلت پیش کی ترقیہ درجات کے لیے دعائیں پیش کی اور جب یزید کی بیعت کی بات آئی تو حضرت حسین نے پوچھا کہ گورنر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے سے آدمی یہاں تنہائی میں بیعت کر لے گا آپ کو تو چاہیے کہ مجھے سے آدمی کہ اگر آپ نے بیعت لینی ہے تو آپ مجمع عام میں برسر عام دن کی روشنی میں مجھ سے بیعت لیجئے نہ کہ رات کی تنہائی میں انہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر آپ ابھی تشریف لے جائیے صبح بیعت کے معاملے کو دیکھ لیا جائے گا حضرت امام حسین نے جو بات فرمائی ہے یہ کسی قسم کا کوئی جوٹ نہیں ہے اپنے رتبے مقام مرتبے حیثیت ویلیو اور درجے کو دیکھ کر بات فرمائی کہ حسین ابن علیہ رضی اللہ عنہ جیسا شخص کیا تنہائی میں بیعت کرتا پھرے راتی رات حضرت امام حسین یہاں سے سفر فرماتے ہیں اور مکہ تل مکرمہ نکل جاتے ہیں صبح جب حضرت امام حسین نظرین لوگ کے بارے میں پوچھا گیا ایک دو دن تو خاموشی چھائی رہی کہ شاید ادھر شاید ادھر جب پتا چلا کہ وہ تو اپنے احل و عیال کو لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو اب انہوں نے اپنے کارندے بھیجے کہ یار تلاش کرو جی کیا ہو گیا ہے حضرت امام حسین نظرین لوگ نے مکہ مکرمہ کے پاس چل پڑے تھے ان کی تلاش سے ہوتے ہوتے جب یہ تلاش اور سرچ سے نکلتے ہیں تو امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں اور مکہ مکرمہ تو دارالامن ہے حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ آ چکے ہیں یزید کی بیعت بلکل نہیں کی اس کا انکار کر دیا ہے